یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ہے محمد حسن کا جھارکنٹ سے کہتے ہیں عورت کو بنا وجہ کے جوب کرنا کیسا ہے عورت کو بنا وجہ کے جوب کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ جوب خلاف شریعت نہ ہو جوب کرنے میں خلاف شریعت معاملہ پیش نہ دو اور وجہ بنا وجہ کی ایک بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت اپنا کاروبار کرتی ہے لیکن وہ کاروبار جو ہے پردے کے دائرے میں بھی ہے کہیں ایسی خلاف شریعت واقعہ نہیں ہے نماز وغیرہ بھی اس کی قضا نہیں ہوتی دوسرے معاملات کاروبار بھی وہ جائز کر رہی ہے تو اس میں وجہ بے وجہ کی کوئی بات نہیں ہے اگر وہ ایکسٹرا کمانا چاہتی ہے تو اس کو اجازت اسلام میں وہ کام کر سکتی ہے یعنی کیونکہ اگر وہ کمائے گی ظاہر ہے کہ وہ صاحب حساب ہوگی تو پھر زکاة ادا کرے گی تو اس سے بھی غریب ہوگا بھلا ہوگا جب عورت پر مال ہوگا تو وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی خرج کر کے اپنی آخرت کو بنا سکتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدر یعنی شریعت نے سب کوئی اختیار دیا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرج کریں اب خرج کرنے کے لئے اگر ذاتی مال اپنا کمایا ہوا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے تو اگر عورت بے وجہ بھی کام کرتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کام میں کوئی خلاف شریعت معاملات نہیں ہے کسی کے حق تلفی بھی نہیں ہوتی مثلا یہ کہ کام میں اتنی لگی رہتی ہے کہ شوہر کی طرف توجہ نہیں دیتی گھر کے کام کاجمیں بچوں پر دھیان نہیں دیتی دوسرے معاملات بگڑتے ہیں اگر بچے کی تربیت بھی بگڑتی ہو تو بھی نہ کرے یا پھر ٹائم کو تھوڑے ایک جیسٹ کرے تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچے پڑھنے جاتے نہیں جاتے اس کو پرواہ نہیں ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے یا پھر یہ ہے کہ بچے علمی دین سیکھنے جاتے ہیں قرآن پاک انہوں نے پڑھا نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں گناہ کے کاموں میں تو لگے ہوئے نہیں ہیں عوارہ گردی میں تو لگے نہیں ہیں اس کو اس طرف دھیان ہی نہیں ہے تو ایسا کام پھر نہیں کرنا چاہیے پہلے گھر کی پروری جو عورت کی مین ذمہ داری اس کو بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ اگر کام کاج کرنا چاہے صلاحہی بنائی کٹائی وہ سب کام جو ہے نا جو شریعت کے دائرے میں عورت کر سکتی اگرچہ وہ پہلے سے پیسے والی ہو اس کو ضرورت نہ ہو پھر بھی کر سکتی ہے ایکسٹر پیسہ کمائے گی تو غریب کی مدد کرے گی جی کو ادھار دے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی زکاة آدھا کرے گی وہ معاملے اگر وہ یہ سب نہیں کرے گی اپنے شوق پورے کرے گی تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے شوق بھی انسان پورے کر سکتا ہے اگر یہ کہ اس کے اندر فضول خرچی نہ پائی جاتی ہو تو وہ شوق بھی پورا کر سکتا ہے اور پھر حساب کتاب اس کو تو آخرت میں دینا ہی ہے تو جو اللہ کی راہ میں گیا اس کا حساب بہت آسان ہے کہ وہ تو الٹا لینا پڑے گا لیکن جو اپنی ذات پہ خرچ کیا گیا اس کا دینا پڑے گا حساب تو عورت اس طرح سے کام کر سکتی ہے اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جوپ کرنے جاتی ہے ضرورت نہیں ہے خلاف شرع باہر جاتی ہے بے پردگی کے ساتھ جیسا کہ آج کل ماحول ہے جینس، ٹاپ، شورٹ وغیرہ پہن کر باہر نکلنا اور مرد عورتوں کے مجمع میں تنہائی تک میں یعنی تنہائی تک میں ایک ساتھ کام کرنا تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے یعنی پھر تو ضرورت بے ضرورت کے اندر بہت احتیاط ہے لیکن پھر اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر باہر جوپ کر کے جاننے مر معاشرے میں اس گھر خاندان کی بھی عزت جو ہے وہ رسوہ ہوتی ہے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تو بھی اجازت نہیں ہے تو اجازت بے وجہ کام کرنے کی جب ہے کہ جب میں نے بتائی کہ شریعت کے خلاف کوئی معاملات نہ ہو تو بھی وہ اپنا کاروبار کر سکتی ہے اپنا بزنس عورت کر سکتی ہے اور اگر باہر جا کر کرنا چاہتی ہے تو پھر بے وجہ نہ ہو بہت پھر اس میں شرائط پائی جانی ضروری ہے کہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو اس کو جواب کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور پھر دوسری چیزیں بھی ہیں کہ بے پردہ نہ ہو تنہائی اختیار نہ کرنی پڑے کسی مرد کے ساتھ وہاں کام کے دوران میں اور دوسرا یہ کہ جانے میں اس کے پیرنٹس کی گھر خاندان کی یعنی اتنی زلط نہ ہو کہ وہ عزت والا گھر ہو اور وہاں عورتوں کو کام پہ جانا چھنا سمجھتے ہو اس چیز کا پھر اس میں جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا ایک سوال یہ ہے محمد عرفان کا ہزاری باغ سے بنا ماں باپ کی اجازت کے مرید ہو سکتے ہیں عمر چودہ سال ہے بلکل ہو سکتے ہیں بنا ماں باپ کی اجازت کے باہر جا کے کھا بھی تو لیتے ہو پوچھتے ہیں تو انہیں گھر پہ نہیں آتے کہ یہ چیز کھا لیں بلے منہ بھی کرا جاتا ہے باہر کا نہیں کھانا پھر بھی ٹھوستے ہو تو اس لئے مرید ہو سکتے ہیں کوئی اسی بات نہیں مرید ہونا ایک نیک عمل ہے مستحب کام ہے نیک عمل کے اندر ماں باپ کی اجازت کے لینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ پڑھنے سے پہلے والی دین سے پوچھنا پڑے گا تو ایسا بھی نہیں آپ تصویح پڑھ سکتے ہو نماز پڑھ سکتے ہو درود پاک پڑھ سکتے ہو اور مرید بھی ہو سکتے ہو تو بالک ہاں چودہ سال کے عمر ہے تو بالک شخص یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر مرید ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا